ہیلو فرنڈ نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا گھرے لو گلاٹی ہے اس نئے ویڈیو میں میں آج آپ ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کرنا چاہتی ہوں میں آج ہوتا ہوں گی جو لو سے بچنے کے لیے ہمیں کس پرکار کا نشکہ اپنانا چاہیے اور لو سے ہم کس پرکار بچ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اب گرمیوں کا دن شروع ہو گیا ہے گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اس کے قرارن جو ہماری ہوا ہے وہ بھی گرم آتی اس کے قرارن ہمیں لو کا خطرہ ہوتا ہے یا ہمیں لو لگ جاتی ہے تو لو سے بچنے کے لیے یہاں پر میں آپ کو ایک نشکہ بتاؤں گی کہ آپ کس پرکار لو سے بچ سکتے ہیں اور جسے لو لگ گئی ہے اس کی لو کیسے کس پرکار سے آپ ختم کر سکتے ہیں یا کس پرکار اس کو اچھا کر سکتے ہیں تو لو سے بچنے کے یہاں پر میں آپ کو بہت زیادہ اپائی بتاؤں گی اور یہ ہنڈر پرشنٹ آپ کو کام کرے گا اور آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ ہنڈر پرشنٹ اس کا ہے اور آپ یوز کر کر دیکھیں آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اسے سسکرائب ضرور کر لیے تاکہ جو نیکسٹ ویڈیو میں ڈالو وہ آپ سے سے پہلے دیکھ سکیں اور پلیز آپ ہماری ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں تاکہ آپ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور اسے اچھی طرح سے آپ یوز کر سکیں تو آپ کا زیادہ سمجھ نہ لیتے ہوئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کرنا کیا لو سے گریس مقال میں ایک پیاج کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو آپ ہٹا لیجئے جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اس کو آپ ہٹا کر اپنے جو پیاج ہے اس کو آپ جیب میں رکھ لیجئے یعنی آپ کو جیب میں رکھنا ہے کیونکہ جیب میں رکھنے سے بھی آپ کو جو پیاج ہے وہ پیاج ایک ایسا ہوتا ہے جسے لو آپ کو نہیں لگتی اور ساتھ ہی آپ کو کیا کرنا ہے دو تیر مدلہ آپ کو ساتھ ہی دو یا تین دن سے میں کچھے پیاج کریں آپ بھوجن کریں آپ کھانا کتنی بار کھاتے ہیں ایک دو تین آپ کو جدتی بار آپ کھانا کھاتے ہیں آپ پیاج اس میں لیجی یعنی سلاب میں آپ پیاج کو لیجی تو آپ کی جلو سے آپ کسی یہ رکشہ کرے گا اب میں آپ کو بتاؤں گی دو ریمیڈیا آپ ایسا یوز کیجئے آپ کو بہت زیادہ جو آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ گھر سے باہر اگر آپ کام کے لیے جا رہے ہیں یا سکول بچے سکول کے لیے جا رہے ہیں آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو گھر سے آپ باہر کے لیے جا رہے ہیں تو خوب پانی آپ کو پینا خوب پانی یا چھاچ پی کر آپ گھر سے نکلئے تو یہ لو نہیں لگنے دیتا کیونکہ پانی اور چھاچ بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ پانی پیجئے یا چھ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یا آپ کو لو لگ گئی ہو یا آپ کو لو کا اثر لگنے لگا ہو کہ لو لگنے آپ کو ہو گئی ہو تو آپ کو کرنا کیا چار آپ کو کچھی کے لیے اُبال کر چار کچھی کے لیے اُبالنا ہے اسے باہر نکال کر اس کا رس آپ کو اس نکالنا ہے تو اسے برطن میں رکھنے کے لیے اس میں تھوڑا آپ کو نمک ڈالنا آپ سیندہ نمک ڈال سکتے ہیں جو آپ سبجوں میں اس کرتے ہیں کوئی سا بھی آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ اس میں نمک ڈال دیجئے اس کے بعد میں دو گرام آپ کو جیرہ ڈالنا ہے اور اگر ہو سکے اگر آپ کو ہو سکے تو آپ اس میں پودینہ بھی ڈال دیجئے اگر نہیں ہو تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ کے ہاں پودینہ ہو تو آپ اس میں پودینہ بھی ڈال دیجئے تتھا اوشکتہ انوشار آپ کو اس میں چینی چینی ہوتی ہے چینی ملا کر پینے سے لو کا اثر مٹ جاتا ہے چینی ہماری ہوتی ہے سکر جو سگر ہماری ہوتی ہے آپ سکر اس میں ڈال دیجئے جو لو کا اثر ہے وہ مٹ جاتا ہے اور اُلٹی جو کیونکہ لو کے قارن اُلٹیا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اُلٹیا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اُلٹی بھی فوراً آپ کی اس سے بند ہو جائے گی اور ویسے لو سے بچنے کے لیے بھی کچھ آم کے پنہ آپ کو جو کچھ آم کا پنہ بنتا ہے دن میں آپ دو بار لیے مطلب آپ کو دن میں دو بار آپ کو اس کو لینا ہے اُلو ہمارے گرم ہوا سے بچانے کے لیے اور علاج دونوں ہی بہت زیادہ جو گرم ہوا ہوتی جو آپ پنہ پیں گے وہ آپ کو گرم ہوا سے بھی بچائے گی اس کے آدمی آپ کو اُلو سے بچائے گی تو ای ہوپ میری ویڈو آپ کو پسند آئی سے لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ پلیس شیئر کیجئے تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے دنے بعد تاکہ